اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح آپ ایزی لی گھر میں لہسن ادرہ کی پیسٹ بنا کے سیف کر سکتے ہیں اور چاہے انہیں جتنا مرضی فریج میں رکھ کے استعمال کرے کبھی بھی اس کا رنگ حراب نہیں ہوگا تو ایک میں آپ کو ٹپ بتاؤں گی ایک خاص سیکرٹ ٹپ ہے اس کو سیف کرنے کے لیے تو ایزی لی آپ ان کو بنا کے زپ لوگ بیکس میں سیف کر سکتے ہیں چاہے جار میں ڈال کے ان کو فریج میں رکھئے تو اس کی پیسٹ بلکل ویسے ہی رہے گی جیسے ہم نے اس کو تیار کیا ہوتا ہے تو چلیے جلدی سے اس کو بنانا سیکھ لیتے ہیں لہسن ادرہ کی پیسٹ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ہاف کےجی چھیلا ہوا لہسن دیا ہے تو اس کو میں اچھے سے بلنڈ کر لوں گی تو یہاں پہ میرے پاس ہینڈ بلنڈر ہے اس کی مدد سے یہ آسانی کے ساتھ پیسا جاتا ہے اگر آپ کے پاس ہینڈ بلنڈر نہ ہو تو آپ ہمام دستہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بلنڈر جار ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ اس کو پیس سکتے ہیں لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ بلکل گیلہ نہ ہو کیونکہ اس کو اسی وقت پیسا جاتا ہے جب یہ بلکل ڈرائے ہو تو اس کو واش کرنے کے بعد ٹوکڑی میں ڈال کے رکھ لیجئے اور جب پانی بلکل خوشک ہو جائے تو تب ہی یہ پروسیس آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں پہ سارا لیسن میں نے پیس لیا ہے اور اب اس میں میں ایک پاؤ ادرک ایڈ کروں گی تو جتنی کوئنٹیٹی میں آپ نے لیسن ڈالا ہے اس سے آدھا آپ نے ادرک ڈالنا ہے کیونکہ ہم اسے سب کھانوں کے لیے استعمال کریں گے تو کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جن میں ادرک کا استعمال نہیں ہوتا تو اس لیے ادرک کی کوئنٹیٹی کو ہم نے تھوڑا سا کم رکھنا ہے لیکن اگر آپ بڑا 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 چیزیں بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو جتنا آپ نے لیسن لیا ہے اتنا ہی ادرک لے لیجئے لیکن بہتر یہی ہے کہ ادرک کی کوئنٹیٹی کو آپ ہاف رکھیں تو یہاں پہ سارا ادرک بلینڈ ہو گیا ہے اور اب جو سیکرٹ چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جب یہ لیسن ادرک کی پیسٹ تیار ہو جائے تو اس میں آپ نے فور ٹیبل سپون اوئل ایڈ کرنا ہے یہ وہی کھانا پکانے والا اوئل ہے جس کو ہم کھانا پکانے میں یوز کرتے ہیں تو اسے ایڈ کر دیجئے لیسن ادرک کی پیسٹ میں اوئل ایڈ کرنے سے کبھی بھی اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا نہ ہی یہ گرین ہوتا ہے بلکل ویسے ہی رہتا ہے جس طرح سے ہم نے تیار کیا ہوتا ہے اور اب اس کو ایک دفعہ اچھے سے دوبارہ سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ ساری پیسٹ میں اوئل مکس ہو جائے اور اب جو پیسٹ ہم نے ڈیلی کوکنگ میں یوز کرنی ہے تو اسے جار میں ڈال کے تو فریج میں رکھ دیں گے تو جار اچھی طرح سے بھڑنے کے بعد اس کو فائل پیپر سے کور کر دیجئے اور پھر اس کے اوپر اس کا ڈھکن لگا دیجئے اس طرح سے آپ اسے فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک مہینے تک استعمال کی جا سکتی ہے بلکل بھی حراب نہیں ہوگی اور اب جو باقی پیسٹ بچا ہے تو اسے کیوب سٹرے میں ڈال کے ہم فریز کر لیں گے تو اس طرح سے جب یہ پیسٹ فریز ہو جائے گی تو اسے زپ لوگ بیگ میں ڈال کے سیف کیا جا سکتا ہے اسے آپ پانچ سے چھ مہینوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی رہے گی جیسے ہم نے اسے تیار کیا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میں ملتی ہوں دوبارہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اور ٹیک کیئر